دعا دراصل نیدہ ہے اسے اللہ کے ساتھ دوسری وابستگیاں یاد نہیں رہتی وہ صرف علاج چاہتا ہے موالد چاہتا ہے شفاہ چاہتا ہے غریب کی دعا غریبی سے نجات کے لئے ہے محبت کرنے والے اللہ سے محبوب کا قرب مانگتے ہیں غرص کے ہر انسان ایک الگ خواہش لے کر اللہ کو پکارتا ہے اگر گوش باطن سے سنا جائے تو یہ کائنات ایک مجسم فریاد کی صورت منظر آئے گی دعا کا شعور فطری طور پر وضیعت کیا گیا ہے عداب دعا اور فضیلت دعا مذہب نے سکھائے ہیں لیکن یہ شعور زندگی میں موجود ہے بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کی عداب دعا خود بخود آ جاتے ہیں جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی دعا ان کے دل سے نکلتی ہے بلکہ ان کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہو وہیں دعا منظور کرنے والا ہے اگر آپ باواز بلند دعا مانگے تو یہ دور سے سنتا ہے اگر آپ دل سے دعا مانگے تو وہ ان نزدیک سے سنتا ہے دعا کا انداز تقرب کے اظہار کا اعلان ہے دعا الفاظ کی محتاج بھی ہے اور الفاظ سے بینعاز بھی دعا منظور فرمانے والا خود ہی انداز عطا فرما دیتا ہے ہاتھ اٹھانا بھی دعا ہے ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود حاصل نہ کر سکیں لیکن جس کا حاصل کرنا نہ ممکن ہو مثل ہم یہ نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں پرندوں جیسے پر عطا کرے کیونکہ یہ ممکن نہیں حال بتائیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑا کیونکہ یہ ممکن ہے دعا پر اعتماد ایمان کا علا درجہ ہے یہ پڑی نصیب کی بات ہے کہ انسان دعا کا سہرہ حاصل سے جانے نہ دے جب کسی قومیاں فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چین لیتے ہیں دعا مانگنا شرط ہے منظور یہ شرط نہیں اللہ کریم کے پاس مکمل اختیار ہے چاہے تو گنے گار کی دعا منظور فرمالے دعا آخر سوال ہی تو ہے ماننے والا مانے یا نہ مانے صاحبی دعا خود بھی ابتلا سے گزرتا ہے یہ زندگی ہے اس میں غم ضرور آئے گا تکلیف ضرور آئے گی بیماری ضرور آئے گی اور پھر موت بھی ضرور آئے گی ان حالات میں دعا کا مقام کیا رہ گیا ہے دعا کا یہی مقام ہے کہ انسان تکر بے لاحی کی خواہش کو کمزور نہ ہونے دے دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے دعا یہ ہے کہ ہمارا دل نور ایمان سے روشن ہو دعا یہ ہے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں منظور ہونے والی دعاوں کی آگہی عطا فرمائے اور دعائیں جن پر باب قبول بند ہو اس کی توفیق عطا نہ فرمائے انسان اکثر ان چیزوں کو بسند کرتا ہے جو اس کے لئے نقصان دے ہیں اور اکثر ان چیزوں کو نہ پسند کرتا ہے جو اس کے لئے مفید ہیں ہم اپنی بسند کی چیزیں مانگتے ہیں اور جب یہ حاصل نہیں ہوتی تو ہم شور مچاتے ہیں حالانکہ اس کا حاصل نہ ہونا ہمارے لئے مفید ہوتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ مسنون دعائیں مانگی جائیں ہمیں دعائوں کی تعلیم دی گئی ہے بچے کے پیدا ہونے سے لے کر میئے تک ہر مقام پر دعا کا ربط رہتا ہے مثلا معمولی سے واقعہ ہے آئینہ دیکھنا اس لئے کہ دعا ہے کہ اللہ میرے چہرے کی طرح میرے کردار کو بھی خوبصورت بنا موسیقی موسیقی